حاضرین مطرم ایک گل ہمیشہ ذہن تیروے دنیا دے اندر امن و سکون چین آشتی اس سب کچھ اس وقت تک برقرار رہ سکتے جدن تائیں ہر بندہ اپنا اپنا فرض ادا کرے اس فرض تو بعد میں نماز پنج گانا مراد نہیں لی وہ عبادات خداوندی دے اندر شامل لے یعنی جو جو ذمہ داریاں معاشرہ ساڑھے کندیاں تے رکھتے ہیں اگر ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنا اپنا فرض کما حق ہو ادا کرے تو یاد رکھو قدی بھی معاشرے اندر فساد نہیں آئے گا قدی بھی معاشرے اندر بے سکون ہی نہیں آئے گی قدی بھی معاشرے اندر لڑائی جگڑی دی نوبت نہیں آئے گی ہمیشہ امن و سکون ہی روے گا اگر ہر بندہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض مکمل صحیح طریقے نال ادا کرے دوستانی مطنم اگر کوئی شخص بھی آپ نے فرائض اور آپ نے حق حقوق گورے ادا نہ کرے بلکہ الٹا کسے ہور دے حق حقوق اور ادھو تے قبضہ کرنے کی کوشش کرسی تو ادھو نتیجہ کیے نکل سی فساد کیے نکل سی فساد لڑائی جگڑا یعنی اگر ہر کوئی آپ نے جو زمانہ یا جو معاشرہ یا جو قرآن و حدیث ہر بندی دیوٹی مقرر کی تھی اگر ہر بندہ اپنے اپنی ڈیوٹی اور اپنا اپنا فرض ادا کرے پھر قدے بھی معاشرے اندر بے سکونی نہیں آئے گی لڑائی جگڑا کوئی بھی آفت کوئی بھی چیز نہیں آئے گی امن و سکونی روے گا لیکن شرط کے بھی کہ ہر بندہ اپنے اپنے دائرے دے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارے اور ہر شخص دے حقوق کے اندر ایک جوان دے حقوق کے اندر باپ دے حقوق کے اندر اولاد دے حقوق کے اندر کوئی بھی مذہب کامل طورتے انسان دے حقوق نہیں دسلا سوائے دین اسلام لے سوائے دین اسلام لے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے انسانی طبیعت اور قائنات دی جو ایک گریوٹی سمجھ لاؤ یا جو قائنات دی بنا باتے اُدھے این مطابق اگر کوئی دین ہے تو اُد دین دین اسلام ہے سارے بولیئے اُد دین دین اسلام ہے اور اے بی کر فرد کنفرمیں اور اندر کوئی شک نہیں کہ دین اسلام اللہ تعالی دا دین ہے اے کسے مولوی دا نہیں کسے صوفی دا نہیں کسے پیر دا نہیں کسے ولی دا نہیں کسے مفتی و محدث دا نہیں ٹھیک ہے نا جیے دین کہنے دا ہے سارے بولیے بولیے اِنَّ دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ دے نزدیک اگر میرے مالکنوں سب تو پیارا کوئی دین ہے تو او دین اسلام کیوں کہ دین اسلام کائنات دی ہر چیز دے جتنے بھی فطری تقاضے بڑھ دیں دین اسنوں پورا کردہ دین اسلام دین اسلام اسنوں کیے کردہ پورا کردہ حاضرین محترم جس قوم نے بھی اپنے نظام حیات دے اندر اس قرآن مجید نو اپنایا دین اسلام نو اپنایا اللہ دی عزت دی قصہ میں اسے قوم نے ترقیب آئی اسے قوم نے امن بھی بایا اسے قوم دن در سکون بھی آئی سب کچھ موجود آئی اور جس دور دن در اہل اسلام نے دین چھوڑیا دین تو دوری اختیار کی تھی قرآن مجید تو دور ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کی سنگلت و شریعت تو دور ہو گئے اللہ دی عزت دی قصہ میں معاشرہ چھوڑو گلی چھوڑو محلہ چھوڑو گھر دے بچوں بھی سکون تباہ و برباد ہو گئے باپ بیٹھے ہو کہ اپنے اولاد کے خوش ہو ایمان نلدہ سیئے کیا ہوں وہ بیٹے جنم نہیں لے رہے کہ جڑے اپنے باپ کی رضا بچہ اپنی رضا سمجھ دیا یا پھر کیا وہ باپ نہیں پیدا ہو رہے کہ جڑے اولاد دیس انداز نل تربیت کر دیا ہے کہ اولاد اکدہ تارہ بن دیا ہے اولاد اپنے باپ دے دل دا سہارہ بن دیا ہے او دے بڑا پے اندر او دا وائد سہارہ او دی اولاد بن دیا ہے اور پھر اگلی بار بیٹا سامنے آگیا باپ دے دل دے تموم تر غنچے کھل اٹھے آئے کہ میرا لال آگیا اے بگاڑ اے فساد کیوں پیدا ہویا او دی بجا دین اسلام تو ساڑی دوری ہے دین اسلام تو ساڑی دوری ہے میری گل دستو شکر کرو کہ بھائی اجیے تو آٹھے جوڑے ہیں نموالے دین او پرانے لوگ ہیں او ٹاچ موبائل یوز نہیں کر دے وگرنا جس قسم دے سکریٹس ساڑیاں اولاداں آج کل لین دیا جو دے ٹک ٹاک دے مظاہرے اپنی خفتہ سلاحیت دن ساڑے جوان کر رہے ہیں جس قسم دے بہودہ کناڑے اتے لگا کے اور اپنی ذات ایک عجیب قسم دے تشریر کر رہے ہیں ایمان نل دستو کیا اگر کل کسی موقع دے تو آڑی اولاد ایسا کرے کہ شرم تو ڈوب نہیں مرو گے سارے سین گئے ہو کہ چھڑ دے ہو اس کا منہ کوئی ضروری ہے دستنے کہ میں ایسے سٹائل دے وال رکھیں میں جناب اس جس سٹائل دے داڑی بنایئے میں ایسا کنجر آ اللہ معاف کرے کہ بھئے کو جناب کتنے گوئیے تھے کتنے گانے تھے سامنے جناب اس میں تصویر تک ہو ہی گنات ہیں خود کیتا دوچہ گنات ہیں اس کول بھی کروایا جس نے تیرے سٹیٹس تکیا اگر تین اتنے ہی گانے تھے شاہو کے تو ایک ویڈیو اپنی منع اپنے موبائل سیو رکھ لے کم از کم تیرے گنات کفتہ نہ ہو کسی نے یہ تب پتا نہ لگی کی کرتا کم از کم از کم